آپ کو بہت بڑی گالی دی ہے انہوں نے پاکستان کی عوام کو اور یوت کو یہ جتنے ایفی ڈین اباسی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے گالی دی ہے آپ کو کہ پاکستان کی عوام اور یوت نہیں نکل سکتی نہیں اپنے لیڈر کی خاطر کھڑی ہو سکتی اپنے حق کی خاطر نہیں کھڑی ہو سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں سب سے پہلے تو مشتد کا کول کہ سب سے پہلے آپ نے گھوڑنا نہیں ہے جیسے بھی حالات ہیں جو بھی حالات ہیں ملک میں جتنا بڑا جبر فستائیت کا عروج ہے انشاءاللہ مرشد کا یہ فرمان ہے کہ رات کتنی بھی گہری اور طویل کیوں نہ اس کی صبح ضرور ہوتی ہے آٹھ ستمبر اسلامباد کے جلسے کے بعد یہ ناجائز حکومت گھبرا چکی ہے انہوں نے ہمارے الیکٹڈ میں نے شیف شاہین کو اگواہ کیا اس کے ساتھ ہمارے دس میں نے اور اگواہ کیے ناجائز جھوٹے پرچے دیئے مقصد کیا ہے کہ ہم ڈر جائیں اپنی منظر سے گھبرا جائیں منظر کی طرف سفر نہ کریں لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ پچیس کروڑ عوام کا چیف آف عوامی سٹاف امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر جیل میں بے گناہ پڑا ہو کارکنان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہو غریب عوام کو مہنگائی کی چکیت کے تلے پیس کے رکھ دیا گیا ہو تو ہم نکلے نا یہ ممکن نہیں ہے عمران خان کی کال ہے پورے پاکستان کی عوام نکلے اکیس ستمبر کی رات کو بروز ہفتہ آپ نے لاہور آنا ہے اور بالخصوص یوت کو آنا ہے آپ کو بہت بڑی گالی دیا ہے انہوں نے پاکستان کی عوام کو اور یوت کو یہ جتنے ایفی ٹی نباسی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے گالی دیا آپ کو کہ پاکستان کی عوام اور یوت نہیں نکل سکتی نہیں اپنے لیڈر کی خاطر کھڑی ہو سکتی اپنے حق کی خاطر نہیں کھڑی ہو سکتی ہم نے اپنے حق کی خاطر کھڑے ہونا ہے اپنی قوم اپنی نسل کی خاطر کھڑے ہونا ہے اپنے لیڈر چیف آف عوامی سٹاف کی خاطر کھڑے ہونا ہے بائیس ستمبر کو ہم نکلیں گے اور یاد رکھیں بائیس ستمبر کو اکیس اور بائیس کی جو شب ہے اکیس کی رات کو ان کے تابوت میں آخری کیل انشاءاللہ ہم لاہور میں ٹھکنے آ رہے ہیں لاہوریوں آپ نے اسلام آبادیوں آپ نے پنڈی والوں آپ نے کراچی خیبر پختونخواہ پنجاب سندھ بلوچستان کشبیر گلگت بلتستان سب نے نکلنا ہے انشاءاللہ اور ثابت کرنا ہے کہ پاکستانی قوم ایک زندہ و بیدار قوم ہے ہم تنگ آ چکے ہیں ان کی بلیک میلنگ سے ہم تنگ آ چکے ہیں اگوا کرنے والوں سے ہم تنگ آ چکے ہیں ان چوروں ڈاکھوں کو مسلط کرنے والوں سے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پاکستانی قوم آئین قانون جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے ہر ادارہ جائے اپنے اپنے ڈومین میں کام کرے اپنے اپنے دہرہ کار میں کام کرے عمران خان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد